اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اش نہیں آسان کی نیکسٹ اپیسوڈ نازن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹویس بھرپور ہونے والی ہے آج ہی ٹھو میں آپ کو ڈراما سے اش نہیں آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازن فر وی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اش نہیں آسان کی سٹوری نازن بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بیچاری زارہ کی ہر کوئی انسلٹ کرتا رہتا ہے لیکن دادو زارہ کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں زارہ کی جب بھی کوئی انسلٹ کرتا ہے تو دادو اس کی پوری پوچھ کچھ کرتی ہیں یعنی اس کو پورا ظلیل کر دیتی ہیں یعنی زارہ کا بدلہ ضرور لے کے رہتی ہیں جس کے بعد زارہ بہت روتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی امی بہت انسلٹ کرتی ہے آمی کی اس کو جس کے بعد آمی اس کے پاس آتا ہے زارہ کو حمد حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زارہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو تمہیں پتہ ہے کہ دادو نے اتنا ڈانٹا اتنی انسلٹ کی ہے امی جان کی اب انبو تمہیں ایسا نہیں کہیں گی یہ بات سن کے زارہ رونے لگ جاتی ہے آمی کے سامنے وہ یہی کہتی ہے کہ اس سے کیا ہوگا وہ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے ہر بار اس طرح سے ہوتا ہے اور پہو دوبارہ ہر کوئی مجھ پہ الزام لگا دیتا ہے اس گھر میں کسی کو بھی میرے ایموشنز کی کوئی فکر نہیں ہے یہ بات سن کے آمی کہتا ہے کہ زارہ تم اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہو نہ میں ہوں نہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس گھر میں میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب میں تمہاری ڈھال بنوں گا تمہاری ہر بات کو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں یعنی آمی اب سب سے پورا پورا بدہ لے کے ہی رہے گا جو کوئی بھی زارہ کو برا کہے گا اس کو اب نہیں چھوڑے گا جبکہ دوسری طرف یہ سب کچھ سانیہ کے وجہ سے ہی ہو رہا ہے یعنی سانیہ نے سانیہ یعنی چاہتی تھی کہ زارہ کو اس گھر سے نکال دے آمی کے زندگی سے نکال دے اور پھر آمی سے شادی کر لی لیکن سانیہ کے یہ پلان بلکل بھی فلوپ ہو گیا ہے کامیاب نہیں ہونے والا کیونکہ زارہ اور آمی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی محبت بغیر نہیں رہ سکتے جس کے بعد سانیہ کا کھیل تو اب ختم ہو چکا ہے سانیہ کی امی اسے یہی کہیں گی اب تمہیں مزید کچھ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس سے دور رہنا اب کل لڑکی والے دیکھنے کے لیے تمہیں آ رہے ہیں تمہیں اچھے سے تیار ہو جانا ہے اس کے امی اس کو بہت زیادہ ڈانٹیں گی جس کے بعد سانیہ اپنی امی کے سامنے گردن ہلا دے گی اور وہاں سے جلی جائے گی ڈراما سے اس نہیں آسان آزن بہت زیادہ انٹسٹنگ ڈراما ہے اس ڈرامے میں کہیں سیڈنس ہے کہیں لف ہے کہیں انٹرٹینمنٹ ہے بہت ہی اچھا ڈراما ہے آپ کو ڈراما سے اس نہیں آسان آزن کیسے لگ رہے ہیں اس کی سٹوری اور نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے اس ڈرامے میں ہپا بخاری اور ارے زحمت دونوں بہت ایزا کپل پیارے لگ رہے ہیں بہت اچھا کام بہت اچھی پرفورمس کر رہے ہیں ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ کیوں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل اکن پرس کرنا ہے لیکن میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ میں جلدی بلتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خواہ رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے اس نہیں آسان کی نیکسٹ اپیسوڈ نازم بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹوئی سبھرپور ہونے والی ہے آج ہیڈیو میں آپ کو ڈراما سے اس نہیں آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے بھی نازم فر ویڈیو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اس نہیں آسان کی سٹوری نازم بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بیچاری زارہ کی ہر کوئی انسلٹ کرتا رہتا ہے لیکن دادو زارہ کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں زارہ کی جب بھی کوئی انسلٹ کرتا ہے تو دادو اس کے پوری پوچکچ کرتی ہیں یعنی اس کو پورا زلیل کر دیتی ہیں یعنی زارہ کا بدلہ ضرور لے کے رہتی ہیں جس کے بعد زارہ بہت روتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی امی بہت انسلٹ کرتی ہیں آمی کی اس کو جس کے بعد آمی اس کے پاس آتا ہے زارہ کو حمد و حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زارہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو تمہیں پتہ ہے کہ دادو نے اتنا ڈانٹا اتنی انسلٹ کی ہے امی جان کی اب انبو تمہیں ایسا نہیں کہیں گی ہر بار اس طرح سے ہوتا ہے اور دوبارہ ہر کوئی مجھ بھی الزام لگا دیتا ہے اس گھر میں کسی کو بھی میرے ایموشنز کی کوئی فکر نہیں ہے یہ بات سن کے آمی کہتا ہے کہ زارہ تم اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہو میں ہوں نہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس گھر میں میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب میں تمہاری ڈھال بنوں گا تمہاری ہر بات کو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں یعنی آمیر اب سب سے پورا پورا بدہ لے کے ہی رہے گا جو کوئی بھی ہزارہ کو برا کہے گا اس کو اب نہیں چھوڑے گا جبکہ دوسری طرف یہ سب کچھ سانیہ کے وجہ سے ہی ہو رہا ہے یعنی سانیہ نے سانیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ زارہ کو اس گھر سے نکال دے آمیر کے زندگی سے نکال دے اور پھر آمیر سے شادی کر لے لیکن سانیہ کے یہ پلان بلکل بھی فلوپ ہو گیا ہے کامیاب نہیں ہونے والا کیونکہ زارہ اور آمیر ایک دوسری سے محبت کرتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسری کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے اور کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا جس کے بعد سانیہ کا کھیل تو اب ختم ہو چکا ہے سانیہ کی امیر اسے یہی کہیں گی اب تمہیں مزید کچھ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس سے دور رہنا اب کل لڑکے والے دیکھنے کے لیے تمہیں آ رہے ہیں تم نے اچھے سے تیار ہو جانا ہے اس کے امیر اس کو بہت زیادہ ڈانٹیں گی جس کے بعد سانیہ اپنی امیر کے سامرے گردن ہلا دے گی اور وہاں سے جلی جائے گی ڈراما سے اش نہیں آسان آزن بہت زیادہ انٹسٹنگ ڈراما ہے اس ڈرامے میں کہیں سیڈنس ہے کہیں لیو ہے کہیں انٹرٹیمنٹ ہے بہت ہی اچھا ڈراما ہے آپ کو ڈراما سے اش نہیں آسان آزن کیسا لگ رہے ہیں اس کی سٹوری اور نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے اس ڈرامے میں ہیپا بخاری اور ارے زحمت دونوں بہت احزا کپل پیارے لگ رہے ہیں بہت اچھا کام بہت اچھی پرفورمس کر رہے ہیں ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ کیوں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائے سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہون پرس کرنا ہے لیکن میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی بلتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خواہ رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے اش نہیں آسان کی نیکسٹ اپیسوڈ نازم بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹویس بھرپور ہونے والی ہے آج ہی ٹھو میں آپ کو اور ڈراما سے اش نہیں آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے بھی نازم فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اش نہیں آسان کی سٹوری نازم بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بیچاری زیادہ کی ہر کوئی انسلٹ کرتا رہتا ہے لیکن دادو زیادہ کا بہت زدہ خیال رکھتی ہیں زیادہ کی جب بھی کوئی انسلٹ کرتا ہے تو دادو اس کی پوری پوچھ کچھ کرتی ہیں یعنی اس کو پورا ظلیل کر دیتی ہیں یعنی زیادہ کا بدلہ ضرور لے کے رہتی ہیں جس کے بعد زیادہ بہت روتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی امی بہت انسلٹ کرتی ہیں آمی کی اس کو جس کے بعد آمیر اس کے پاس آتا ہے زارہ کو ہمت ہونسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زارہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو تمہیں پتہ ہے کہ دادوں نے اتنا ڈانٹا اتنی انسلٹ کی ہے امی جان کی اب انبو تمہیں ایسا نہیں کہیں گی یہ بات سن کے زارہ رونے لگ جاتی ہے آمیر کے سامنے وہ یہی کہتی ہے کہ اس سے کیا ہوگا وہ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے ہر بار اس طرح سے ہوتا ہے اور وہ دوبارہ ہر کوئی مجھ پہ الزام لگا دیتا ہے اس گھر میں میں ہوں نہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس گھر میں میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب میں تمہاری ڈھال بنوں گا تمہاری ہر بات کو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں یعنی آمیر اب سب سے پورا پورا بدہ لے کے ہی رہے گا جو کوئی بھی زارہ کو برا کہے گا اس کو اب نہیں چھوڑے گا جبکہ دوسری طرف یہ سب کچھ سانیہ کے وجہ سے ہی ہو رہا ہے یعنی سانیہ نے سانیہ یہی چاہتی تھی کہ زارہ کو اس گھر سے نکال دے آمیر کے زندگی سے نکال دے اور پھر آمیر سے شادی کر دے شادی کر لیے لیکن سانیہ کے یہ پلان بلکل بھی فلوپ ہو گیا ہے کامیاب نہیں ہونے والا کیونکہ زارہ اور آمیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی محبت بغیر نہیں رہ سکتے اور کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا جس کے بعد سانیہ کا کھیل تو اب ختم ہو چکا ہے سانیہ کی امی اسے یہی کہیں گی اب تمہیں مزید کچھ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس سے دور رہنا اب کل لڑکے والے دیکھنے کے لیے تمہیں آ رہے ہیں تمہیں اچھے سے تیار ہو جانا ہے اس کے امی اس کو بہت زیادہ ڈانٹیں گی جس کے بعد سانیہ اپنی امی کے سامنے گردن ہلا دے گی اور وہاں سے جلی جائے گی ڈراما سے اس نہیں آسان آزن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ڈراما ہے اس ڈرامے میں کہیں سیڈنس ہے کہیں لیو ہے کہیں انٹرٹینمنٹ ہے بہت ہی اچھا ڈراما ہے آپ کو ڈراما سے اس نہیں آسان آزن کیسا لگ رہے اس کی سٹوری اور نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے اس ڈرامے میں ہپا بخاری اور ارے زحمت دونوں بہت ایزا کپل پیارے لگ رہے ہیں اور بہت اچھا کام بہت اچھی پرفومنس کر رہے ہیں ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ کیوں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلاب میں سبسکرائب کرنا ہے بیل اکن پریس کرنا ہے لیکن میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی بلتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خواہ رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورڈز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اش نہیں آسان کی نیکسٹ اپیسوڈ نازم بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹوئی سے بھرپور ہونے والی ہے آج ہی ٹھو میں آپ کو ڈراما سے اش نہیں آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازم فر ویڈیو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اش نہیں آسان کی سٹوری نازم بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بیچاری زارہ کی ہر کوئی انسلٹ کرتا رہتا ہے لیکن دادو زارہ کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں زارہ کی جب بھی کوئی انسلٹ کرتا ہے تو دادو اس کے پوری پوچھ کچھ کرتی ہیں یعنی اس کو پورا ظلیل کر دیتی ہیں یعنی زارہ کا بدلہ ضرور لے کے رہتی ہیں جس کے بعد زارہ بہت روتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی امی بہت انسلٹ کرتی ہے آمی کی اس کو جس کے بعد آمی اس کے پاس آتا ہے زارہ کو حمد و حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زارہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو تمہیں پتہ ہے کہ دادو نے اتنا ڈانٹا اتنی انسلٹ کی ہے امی جان کی اب وہ تمہیں ایسا نہیں کہیں گی یہ بات سن کے زارہ رونے لگ جاتی ہے آمی کے سامنے وہ یہی کہتی ہے کہ اس سے کیا ہوگا وہ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے ہر بار اس طرح سے ہوتا ہے اور دوبارہ ہر کوئی مجھ بھی الزام لگا دیتا ہے اس گھر میں کسی کو بھی میرے ایموشنز کی کوئی فکر نہیں ہے یہ بات سن کے آمی کہتا ہے کہ زارہ تم اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہو کی ضرورت نہیں ہے اب میں تمہاری ڈھال بنوں گا تمہاری ہر بات کو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں یعنی آمی اب سب سے پورا پورا بدہ لے کے ہی رہے گا جو کوئی بھی زارہ کو برا کہے گا اس کو اب نہیں چھوڑے گا جبکہ دوسری طرف یہ سب کچھ سانیا کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے یعنی سانیا نے سانیا یہی چاہتی تھی کہ زارہ کو اس گھر سے نکال دے آمی کے زندگی سے نکال دے اور پھر آمی سے شادی کر دے شادی کر لیے لیکن سانیا کی یہ پلان بلکل بھی فلوپ ہو گیا ہے کامیاب نہیں ہونے والا کیونکہ زارہ اور آمی ایک دوسری سے محبت کرتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسری کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے اور کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا جس کے بعد سانیا کا کھیل تو اب ختم ہو چکا ہے سانیا کی امی اسے یہی کہیں گی اب تمہیں مزید کچھ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس سے دور رہنا اب کل لڑکی والے دیکھنے کیلئے تمہیں آ رہے ہیں تم نے اچھے سے تیار ہو جانا ہے اس کے امی اس کو بہت زیادہ ڈانٹیں گی جس کے بعد سانیا اپنی امی کے سامرے گردن ہلا دے گی اور وہاں سے جلی جائے گی ڈراما سے اش نہیں آسان آزن بہت زیادہ انٹسٹنگ ڈراما ہے اس ڈرامے میں کہیں سیڈنس ہے کہیں لف ہے کہیں انٹرٹیمنٹ ہے بہت ہی اچھا ڈراما ہے آپ کو ڈراما سے اش نہیں آسان آزن کیسا لگ رہے اس کی سٹوری اور نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے اس ڈرامے میں ہیپا بخاری اور ارے زحمت دونوں بہت ایزا کبر پیارے لگ رہے ہیں بہت اچھا کام بہت اچھی پرفرمنس کر رہے ہیں ویڈیو سے لگئے ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائے میں سبسکرائب کرنا ہے بیلے کن پریس کرنا ہے لیکن میری ہر نئی آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی بلتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ